زرمبش آج جمعہ کا دن یک کب نویمبر سال دوہزار انیس ہے زرمبش کی طرف سے ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے اور آج ریڈیو زرمبش اردو کا اہم ترین موضوعات ہوں گی تیرہ نویمبر یوم شہدہ کے حوالے سے برطانیہ و جرمنی میں ریفرنسز کا انکات کیا جائے گا بی این ایم ترکی و اس کے حمایتی آفتہ اسلامی دیشتگردوں کی کردوں کے ساتھ جٹ پے خلیج عرب و امریکہ کا حضب اللہ و پاسداران انقلاف سے وابستہ پچیس کمپنیوں پر پابندی کویٹا کراچی شارات بند اس وقت مقبوضہ بلوچستان کی گڑیوں میں صبح کے ساتھ بج رہیں گے اور آپ سن رہے ہیں زرمبش بروڈکاسٹنگ کا فریشن کی پیشکر ریڈیو زرمبش اردو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہمارے روزانہ کی نیوز برٹن کے ساتھ ساتھ زرمبش بروڈکاسٹنگ کا فریشن کی تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈالٹ زرمبش ڈالٹ کوم کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بولیں آئیں اب چلتے ہیں خبروں کی جانے سب سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں سارن بلوچ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کا تیرہ نومبر کو یوم شہدہ کی مناسبت سے یادگاری ریفرنسز کے انقاد کا احلان بلوچستان یونیورسٹی میں جنسی حراسگی کے خلاف طلبہ و طالبات کا ستاروی دن احتجاج جاری گوادر کا ساحل علاقہ گنز توفان کے آر سے متاثر انتظام ایداروں کی طرف سے شہریوں اور ٹرانسپورٹروں کو بلا جواز تن کرنے کے خلاف حب میں احتجاج نظیر احمد ولد محبت اللہ نامی شخص پاکستانی عقوبت خانون سے بازیاب بولان میں کولپور کے قریب خوفناک حادثے میں آٹھ افراد شدید زخمی مستنگ میں حادثہ تیرہ افراد زخمی پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ آئین اور قانون کے پاسداری میں ہے محمود خان اچکزئی ڈیرہ اسماعیل خان میں کلونہ نمہ بم پھٹنے سے تیم بچے حلاق پنجاب میں دل خراش واقعہ پچتر مسافر حلاق درجن الزخمی جے یو آئی آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ گیا اسلام آباد اور راول پنڈی میں تعلیمی ادارے اور میٹرو بند پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جے یو آئی کے رہنما مفتی کفایت اللہ کی زمانت منظور انڈیا کی ریاست منیپور سے تعلق رکھنے والے الہدگی پسند رہنماوں کا اپنی آزادی اور اپنی جلاوتن حکومت کے قیام کا اعلان امریکہ اور خلیج کے چھے مالک کا پاسدارہ نے انقلاب اور حزباللہ سے منسلک پچیس کمپنیوں پر پابندی کا اعلان شام کی شمال مشرق میں ایس ڈی ایف نے الہس کا صوبے کے پانچ دیہاتوں کا کنٹرول واپس لے لیا کولمبیا مسلح افراد کے حملے میں خاتون سمیت پانچ افراد حلاق چھے زخمی آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگنے سے سیکڑوں کی تعداد میں نایاب مقامی جانوروں کی حلاقت کا خدشہ ٹویٹر کا سیاسی اشتہارات پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ آئے اب خبروں کی تفسیر سنتے ہیں دوستن مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ تیرہ نومبر کو یو میں شہدہ بلوچستان کی مناسبت سے برطانیہ اور جرمنی میں یادگاری ریفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ لندن میں ایک کانفرنس اور جرمنی کے شہر آنوفر میں شہدہ بلوچستان کی یاد میں مومبتی روشن کر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جنہوں نے بلوچستان کی روشن مستقبل کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان تقریبات میں تمام بلوچ دوست اور انسان دوست لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں بھی ہم بلوچ قوم کا نام سنتے ہیں یا عالمی فورم پر بلوچ قومی مسئلہ مباعثی کا حصہ بنتا ہے تو یہ شہدہ بلوچ کے لہو کا فیض ہے ہم شہدہ کے وارث کی حیثیت سے ان کا مشن جاری رکھیں گے بلوچستان یونیورسٹی میں انتظامیہ کے جانب سے طلبہ و طالبات کو جنسی طور پر حراسان کیے جاننے کے خلاف یونیورسٹی کے طلبہ نے بھد کو مسلسل ستارویں دن بھی اپنا احتجاج ریکارٹ کرایا احتجاج کرنے والے طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سابق وائس چانسلر سمیت اس معاملے میں مبجنہ طور پر ملوث دیگر مشتبہ افراد کو گرفتار کریں طلبہ نے طلبہ یونین کی بحالی اور یونیورسٹی میں ایف سی چیک پوسٹوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جبکہ سماجی کارکن جبران ناصر نے بھی بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ کے احتجاج میں شرکت کی وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی جلیلہ حیدر اور دیگر افراد بھی موجود تھے اس موقع پر جبران ناصر نے طلبہ میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور یونیورسٹی میں طلبہ کی تنظیموں سے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ایک دوسری کے ساتھ شامل ہونے کی اپیل کی دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس کاؤنسل لیاری کی ترجمہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی جنسی حراسگی میں ملوث کرداروں کو قانون کے مطابق سزا دے کر طالب علموں کے ساتھ انصاف کیا جائے اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور ملوث کرداروں کو سزا نہیں دی گئی تو ترقی و خوشحالی کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا گوادر کا خوبصورت ساحلی علاقہ گنز سمندری توفان کیار سے شدید متاثر ہوا ہے جہاں سمندر کا پانی ڈیڑھ سو سے زائد گروہ میں داخل ہوا ہے جس کے باعث علاقے کے لوگ قریبی پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اور تیز لہروں کے باعث کئی گروہ کو نقصان پہنچا ہے دوسری طرف رکو نے کٹ پھتلی بلوچستان اسمبلی میر حمل کلمتی انتظامات کا جائزہ لینے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ گنز پہنچ گئے ہیں اور مزید نقصانہ سے بچنے کے لیے زلی انتظامیہ کو انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے اور زلی انتظامیہ کی جانب سے گنز کو آفت زدہ قرار دینے کے لیے صوبائی حکومت کو بھی مراسلہ بھیجا گیا ہے بدھ کی شام ہب کے مقام پر ٹرانسپورٹروں اور مسافروں نے چیک پوسٹوں پر شہریوں اور ٹرانسپورٹروں کو انتظامی اداروں کی جانب سے بلا جواز تنگ کرنے کے خلاف احتجاجن کوئٹہ کراچی شہرہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر کے احتجاج کیا گیا جس کے بعد سڑک کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹہ کراچی ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کے صدر میر حکمت لہڑی کا کہنا تھا کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر بسوں کو آرسیڈی شہرہ پر قائم چیک پوسٹوں پر بلا جواز روک کر تنگ کیا جاتا ہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے گورنر بلوچستان، وزیرعالہ بلوچستان، آئی جی ایف سی ساؤت اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ وہ اس حتک آمیز رویے کا نوٹس لیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ایک شخص پاکستانی فوج کے عقوبت خانون سے طویل مدت بعد بازیاب ہو گیا ہے بازیاب ہونے والے شخص کی شناخ نظیر احمد ولد محبت اللہ جمال دینی کے نام سے ہوا ہے نظیر احمد کو پاکستانی فوج نے 28 جنوری 2016 کو نوشکی سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا بولان میں کولپور کے قریب دوزان کے مقام پر آئیل ٹینکر اور ایک پک اپ میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں تصادم کے بعد دونوں گاڑیاں گیری کھائی میں جا گری ہیں مستنگ آر سی ڈی شارہ پر کھڑی کوچے کے قریب رکشہ الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیں تیرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ حکومت واویلا کر رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اینارو کے لیے نکلے ہیں ہم نے پہلے بھی کسی سے اینارو نہیں مانگا اور اب بھی کسی سے اینارو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب ملک میں غیر جمہوری قوتیں مسلط ہوتے ہیں آئین و قانون کی حکمرانی کو نہیں مانتے ان کے خلاف ہم ہر وقت میدان عمل میں ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ آئین اور قانون کی بالا دستی میں ہے بندوبستی پاکستان میں کے پی کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان درابن خورد میں کھلونا نمہ بم پٹنے سے تین بچے جامبہک ہو گئے ہیں پولیس کے انکشاف کے مطابق جامبہک ہونے والے بچوں میں سے ایک بچے کو کھیتوں میں کھلونا ملا جسے وہ اٹھا کر گھر لیایا اور اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے لگا تو وہ دھماکے سے پھٹ گیا پاکستان کے صوبے پنجاب میں رحیم یار خان کے قریب تلواری ریلوے اسٹیشن پر تیز گام ایکسپریس میں گے سیلنڈر پھٹنے کے باعث آتش زدگی کے ایک دل خراش واقعے میں پچتر کے قریب مسافر ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں حادثے کے باعث ظلہ بھر کے اسپتالوں میں ایمر جنسی نافذ کر دی گئی ہے آتش زدگی سے تین بوگیاں متاثر ہوئی ہیں جن میں دو سو سے زائد مسافر سوار تھے اسپتال انتظامیہ کے مطابق تیز گام ایکسپریس کے حادثے میں ہلاک افراد کی شناخت ممکن نہیں ہے دوسری طرف تیز گام ٹرین میں آتش زدگی کے واقعے میں انسانی جانوں کے زیاں کے بعد کوئیٹا سے جانے والی مسافر ٹرینوں میں گے سیلنڈر لے جانے پر پابندی آئیت کر کے مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی ایسی مواد کی ٹرین میں اجازت نہیں دی جائے گی جس سے آگ بڑک اٹھے اور انسانی جانوں کا زیاں ہو جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ کل صبح گوجر خان سے روانہ ہونے کے بعد رات کو اسلام آباد پہنچ گیا ہے دوسری طرف خیبر پختوں خواہ سے اے ایم پی کا کافلہ مرکزی صدر اسفند یارولی کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گیا ہے اسلام آباد پہنچنے کے بعد آزادی مارچ کی طرف سے پہلا جلسے کیا جائے گا دوسری طرف آزادی مارچ کے پیش نظر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس سے متصل شہر راولپنڈی میں تمام تعلیم ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور میٹرو بھی بند کی گئی ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے نائب امیر خالد ولید سیفی نے کہا ہے کہ تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود آزادی مارچ کا کافلہ اسلام آباد کے دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے مارچ سے قبل دھمکیوں سے لے کر ٹرانسپورٹرز کو حراسہ کرنے تک ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے لیکن تمام دھونس اور ہتھکنڈوں کے باوجود جیجوائی کے ورکرز عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزائی بھی آزادی مارچ میں شرکت کرنے کے لیے کوئیٹہ سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں وہ اسلام آباد پشاور موڑ پر جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام ہونے والے آزادی مارچ کے سلسلے میں جلس ایام سے خطاب کریں گے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے رہنما مفتی کفاجت اللہ کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ریاہ کرنے کا حکم دے دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما ملہ کفاجت اللہ کی درخواست پر سمات ہوئی دوران سمات عدالت نے مفتی کفاجت اللہ کی زمانت منظور کر لی اور انہیں ریاہ کرنے کا حکم دے دیا انڈیا کی ریاست منیپور سے تعلق رکھنے والے علائدگی پسند رہنماوں نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انڈیا سے اپنی آزادی اور اپنی جلاوطن حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے یاد رہے کہ منیپور کی ریاست نے تقسیم ہند نہیں بلکہ 1949 میں انڈیا کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا تھا تاہم اس کے بعد سے علائدگی پسندوں کی جانب سے آزادی کی تحارک جاری ہیں علائدگی پسندوں کی جانب سے اس ریاست کا نام منیپور اسٹیٹ کانسل رکھا گیا ہے منیپور کی اس اعلان کردہ جلاوطن حکومت منیپور اسٹیٹ کانسل کے وزیر برائے خارج امور نارنگ بام سمرجیت نے منگل 29 اکتوبر کو اعلان کیا کہ اب یہ جلاوطن حکومت اقوام متحدہ سے تسلیم کرانے کی کوشش کی جائے گی اور ہم آج سے دستوری جلاوطن حکومت کو یہاں سے چلائیں گے اس پر اس کانفرنس میں منیپور کا انڈیا سے آزادی کا اعلان بھی پڑھ کر سنایا گیا امریکہ اور چھ دوسری خلیجی ریاستوں نے بدھ کے روز سپاہ پاسدارن انقلاب اور لبنانی ملیشیا حزباللہ سے وابستہ کم سے کم 25 کمپنیوں اور مالیاتی اداروں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے ان پابندیوں کا مقصد دونوں تنظیموں کے مالی مدد اور طاقت کو کمزور کرنا ہے پابندیوں کا فیصلہ اور ریاض میں قائم دہشتگردی کے لیے رکوم فراہمی کو عدف بنانے والے مرکز نے کیا تھا یہ ادارت دو برس قبل تشکیل دیا گیا جس میں سعودی عرب سمیت بہرین، کوئت، امان، قطر، متحدہ عرب، امارات اور امریکہ شامل ہیں شام کے شمال مشرق میں سیرین ڈیموکلیٹک فورسز نے الحسقہ صوبے کے پانچ دیہات کا کنٹرول واپس لے لیا ہے یہ دیہات ترکی کے حمایت یافتہ شام گروپوں کے قبضے میں چلے گئے تھے شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرسد کے مطابق گزشتہ نصف شب کے بعد الرکا کے دیہی علاقے میں واقع تل عیسیٰ کے قریب شدید جڑپیں ہوئی ہے ترکی کی حمایت یافتہ مسلح گروپوں نے ایس ڈی ایف کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا اس دوران بارودی سرنگوں کے علاقے میں پھنس جانے کے بعد شامی گروپوں کی آٹھ اہلکار حلاق ہوئے ہیں کولمبیا میں مسلح افراد نے ایک صوبہ گورنر کی گاڑی پر حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں خاتون گورنر اور ان کے چار محافظ حلاق ہو گئے ہیں جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہیں حملے کے وقت خاتون گورنر کرسٹینہ بوتیستہ کولمبیا کے جنوب مغربی علاقے کاؤکا میں اپنے محافظوں کے ہمراہ توری بیو شہر کے مضافاتی علاقے کے دورے پر تھی آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤت ویلز میں جنگلات میں آگ لگ گئی ہے جہاں پچاسے زائد مقامات پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکام کے مطابق آگ لگنے سے سینکڑوں کی تعداد میں نایاب مقامی جانوروں کی حلاقت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مایکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر آئندہ ماں سے تمام سیاسی اشتہارات پر پابندی آئد ہوگی خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق کمپنی کی جانب سے ٹویٹر پر سیاسی اشتہارات پر پابندی آئد کرنے کا فیصلہ دو ہزار بیس کے امریکی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جس کا اطلق بائیس نومبر سے ہوگا ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق سیاسی اشتہارات سے متعلق نئی پالیسی کی مکمل تفصیلات پندرہ نومبر کو جاری ہوں گے خبروں کی تفصیل سنی آپ نے دوستن مراد بلوچ سے آج کی نشریعت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہو اپنا خیال دیکھو